ظاہر ہے گورنمنٹ بڑی ایک بات ہے کہ جنرل فیض حمید کی گرفتاری اور اس جلسے کے بعد گورنمنٹ اور سسٹم مضبوط ہوا ہے اور پی ٹی آئی کا جو یہ لگتا تھا کہ پی ٹی آئی سب کو بہا کے لے جائے گی اور یہ سسٹم چل نہیں سکے گا وہ تاثر مجھے ناکام ہوتا ہوا نظر آتا ہے اور میرا یہ خیال ہے کہ یہ جو جلسے کی اجازت دی گئی ہے یہ پی ٹی آئی کے لوگوں کا خیال ہے کہ ان کے دباؤ پہ دی گئی ہے میرا بالکل اس کے اُلٹ خیال ہے میرا یہ خیال ہے کہ حکومت نے اپنی سٹیبلیٹی کا یہ ایک ٹیسٹ لیا ہے کہ ہم ٹیسٹ لے رہے ہیں کہ کتنے کا آپ بندے لے کے آتے ہیں کتنی کا آپ ڈسٹرمنس پیدا کر سکتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ حکومت کوئی بہت اس نے ڈسٹرمنس پیدا نہیں ہونے دی بہت زیادہ کوئی لا انڈ آرڈر کا مسئلہ پیدا نہیں ہوا بہت اتنا بڑا کراؤڈ بھی پیدا نہیں ہوا کہ جس سے کوئی ریپلز کریئیٹ ہو جائیں ایک جلسہ ہوا بس اور اس کے بعد اس کے بجائے پازل کرکٹ آنے کے پی ٹی آئی پر نیگٹی بھی جس طرح سے ہوا پھر ان کا لیڈر بھی موجود نہیں تھا اس میں اگر دیکھیں تو کراؤڈ تو تھا اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ گورنٹ یہاں پہ یہ ٹیسٹ لاہور میں بھی کرے گی کہ جو کچھ اسلامہ جلسے میں ہوا کیا اس کے بعد پی ٹی آئی کو لہور میں جلسے کی اجازت ملے گی دیکھیں شجیہ ایسا ہوتا ہے کہ زیاء الحق کے زمانے میں محترمہ بینظیر بھٹو آئی تھی دس لاکھ کا جلوس نکلا تھا ٹھیک ہے اور لیکن حکومت کوئی تبدیل نہیں ہوئی تھی نہ کوئی تبدیلی آئی تھی وہ اسی طرح حکومت چلتی رہی تھی تو حکومتیں یہ ٹیسٹ لیتی ہیں کہ یہ آج اگر دس لاکھ کا یا وہاں پہ میرا قال ہے کہ لاکھ کا بھی جلسہ نہیں تھا تو اگر یہ جلسہ کر بھی لیتے ہیں تو اس سے کیا حکومت پہ افیکٹ ہوگا وہ میرا قال ہے اس شاک کو تو سب پہ یہ بھی کر لے دیتے ہیں جلس سے کیا ہوتا تھا حکومت کو کونسا نقصان پہنچنا تھا یہ انہوں نے تو خود ہی یہ ساری کانٹروورسی کریئٹ کی ہے پہلے ہی کرنے دیتے ہیں ہائپ تو حکومت نے خود کریئٹ کی ہے یہ تو حکومت سے کچھ ہے سر آپ کا تجزیہ بھوچ رہی ہوں یہ ہمارے سر نہیں میرا کیا تجزیہ ہوگا مہد نے تو رنپا بندی لگائی ہوتی میری طرف سے تو پہلے دن سے جلسے کریں ٹھیک عمراخر کے مقدمات اور جنرل فیض کے خلاف کاروائی کے بعد بانی پیٹے کے ملیٹری ٹرائل کے خدشات کس حد تک درست ہے ابھی تک نہیں میرا خیال ہے کوئی ایسی ملیٹری ٹرائل کی تو بھی کوئی بات نہیں ہوئی نہ مجھے کوئی ایسا ابھی ثبوت ملایا کہ ملیٹری ٹرائل ہونے والا ہے پی ٹی آر اور سیبلشمنٹ کے درمیان آپ کو لگتا ہے کوئی برف پگلنے کا کوئی امکان موجود ہے اب کل کی سیچویشن کے بعد حکومت کے لیے سیر اس وقت سب سے بڑا چیلنج کیا ہے معیشت ہے یا تحریک انصاف میرا خیال ہے تحریک انصاف اب بڑا چیلنج نہیں رہا اس چیلنج سے وہ نکل آئے ہیں اب معیشت ہی بڑا چیلنج ہے موسیقی